بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہارورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہارورڈ اکیڈمی جیسا کہ انٹرویو کی پریپیریشن کروا رہے ہیں آن لائن تو اسی کے ایک نئے سیشن کا آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں تو اس سیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامی سیگمنٹ ہے اور بسیکلی میں اس جو پارٹ کا انکلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر انٹرویو میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بینگا مسلم میجارٹی مسلم کوئی نان مسلم میں انٹرویو میں ہوں گے لیکن ہمارے کوسٹ میں بھی نان مسلم ہوں گے تو ہم چونکہ میجارٹی ہم ہمارا کنٹری ہی مسلمان ہیں تو میکسیمم تقریبا 99% لوگ جو انٹرویو کی تیاری کار رہتے ہیں یا انٹرویو میں آفر ہوتے ہیں کال لیٹر وغیرہ انٹرویو کے لیے اور وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں بورڈ کے سامنے انٹرویو کے لیے تو مسلمان ہوتے ہیں تو بینگا مسلم ہمارا یہ سیگمٹ انکلوڈ کرنا لاتنی تھا اور انٹرویو میں دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر لوگوں سے یہ سوال جب کیا جاتا ہے اسلام کی بیسک چیزوں کے بارے میں تو ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا اور بعد کاتھ بہت بیسک لیول کی چیزیں پوچھی جاتے ہیں تو اس کا علم نہیں ہوتا وجہ یہ ہوتی کہ ای لیول او لیول کے لوگ یا جو پھر صرف ٹیچنگ یا لرننگ کی ہی فوکس کرتے ہیں اور اسلامی پہلو جو ہے اس کو کور نہیں کرتے تو کئی چیزیں جو ہمیں وہ بھول چکی ہوتی ہیں اور انٹرویو میں جانے سے پہلے ہمیں وہ چیزیں فریش نہیں کی ہوتی ہمیں وہ اس طریقے سے یاد نہیں ہوتی جس طریقے سے ہمیں وہاں پہ جواب دینا چاہیے تو چونکہ ہم اے ٹو زیت اس کی پریپیریشن کروا رہے ہیں فیزیکل انٹریکشن ہمارا بہت کم ہوگا تو لازمی ہے کہ ہم ہر ایریا کو اس طریقے سے کور کریں کہ پرسنیلٹی گروم ہو سکے تو یہ کورس ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے افر کیا جا رہا ہے انٹرویو ہمارا مین ٹاپک ہے انٹرویو کے لحاظ سے ہم نے فوکس کرنا ہے اور ساتھ ساتھ میں ہماری بیسک چیزیں اس طریقے سے اپگریڈ ہو جائیں گی کہ ہماری پرسنیلٹی میں کافی حد تک پازیٹیو اس کے اثرات ہوں گے تو ہم نے جو آج دو بیسک چیزیں پڑھنی ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے بسم اللہ سے ہی ہم شروع کرتے ہیں جو ہمارا کورس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جو قرآن پاک کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے صورت فاتح سے پہلے بھی بسم اللہ ہی ہے اور اللہ پاک نے ہمیں اس چیز کی بذریہ حدیث تلقین بھی کی ہے کہ ہر کام سے پہلے اگر اللہ کا نام لے لیا جائے تو برکت ہو جاتی ہے اصل میں یہ اللہ کا نام لینے کا ہی ایک عربی میں ایک طریقہ کار ہے تو چونکہ سپیسیفک ورڈز ہیں اس لیے ہم انہی ورڈز کو ہی آغاز میں لیتے ہیں ادر وائز ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو میں کام شروع کر رہا ہوں اللہ اس میں برکت دالے تو بات ہوئی ہے کہ اللہ کو آپ نے یاد کرنا ہے لیکن ہم چونکہ عربی کو ہی جو ہے اپنا ساری چیزیں فوکس بھی کرتے ہیں اور ہمارے پاس جتنا بھی اسلام ہے وہ عربی زبان میں ہی آیا تو ہم نے عربی کے بارے میں ہی انڈرسٹیننگ کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ کو سمجھیں گے اور زیادہ تر پوچھا کہا جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ بتائیں اور ترجمہ بھی سم ٹائم یہ قائد دیا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ کے معنی کے ساتھ ہمیں بسم اللہ سنائیں یا پھر کلمہ سنائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آج کے اس پہلے سیشن کا ایک تو برکت ہو جائے گی ہم نے انھی چیزوں سے جو کہ ہماری بیسک ویری بیسک ہیں ان سے شروع کریں گے اور جن کو ابھی تک ورڈ ٹو ورڈ ان کے میننگ نہیں آتے وہ جب اس کے میننگ ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے لیکن علماء کے پاس یا جو زبان اہل زبان ہے جو عربی والے ان کو اور بھی اچھے طریقے سے پروناؤنس کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم عجمی ہیں ہم عربی لوگ نہیں ہیں تو تھوڑا سا اس میں فرک ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کو تھوڑا سا کلہ پڑتے ہیں تو آپ کو صرف اس کو پروناؤنس کرنا پہلے تو صحیح ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اگر ہم ان پہ الفاظ پہ گوھر کریں تو سب سے پہلے با ہے یعنی کہ با کے نیچے زیر ہے تو با کا مطلب ہوتا ہے سات جب بھی عربی میں با زبے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سات اور جو لفظ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے نام اسم کہتے ہیں نام کو یعنی کہ بسم سات نام کے اللہ ہی اللہ پاک کا نام ہے الرحمن جو رحمان ہے الرحیم جو کہ مہبان اور رحیم ہے رحیم دونوں جہانوں کا ہر ایک کے لئے رحمت والا ہوتا ہے اور اس کا دنیا اور آخرت دونوں اس میں آ جاتے ہیں الرحیم اور الرحمن جو ہوتا ہے اسپیسیفک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو دنیا کے لحاظ سے کہیں یا ایک سپیسیفک جو مسلمان ہم ایک گروپ کے لحاظ سے کہیں تو الرحمن سے الرحیم جو ہے ہر پوری کائنات پہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے یعنی کہ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے یعنی کہ رحمان ہے اور تمام جہانوں پہ رحیم بھی ہے تو یہ انفیکٹ جو بسم اللہ کا آپ کو ترجمہ لفظی بھی اور اوورال بھی آنا چاہئے تو نیکسٹ ہمارا ہے کلمہ پہلا کلمہ بھی کہتے ہیں پہلا کلمہ اگر ہم کہیں پہلا کلمہ تیب اور تیب کے معنی ہوتے ہیں پاک تو یہ کلمہ یہ وہ دروازہ ہے جس سے ایک مسلمان اسلام کے دائرہ میں داخل ہوتا ہے یا اسلام کے ایک جو مقام ہے یا بلڈنگ آپ کہیں یا کوئی بھی آپ کہیں یا دائرہ کہیں تو اسلام کے دائرہ میں داخل ہو جاتا ہے اس دروازے سے تو اس کا صرف پڑھ لینے سے بات ختم نہیں ہو جاتی اس کا ہم زندگی میں کیسے اپلائی کرتے ہیں اسلام میں اور اللہ پاک کا جو مقصد ہے کلمہ پاک پڑھنے سے جو اسلام میں آنے کا وہ کئی چیزوں کو ہمیں چھٹکارہ بھی دیتا ہے یعنی کہ ہمیں جب کہہ دیتا ہے کہ اللہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کسی چیز کا وجود نہیں ہے یعنی کہ کوئی نہیں ہے لا کا مطلب ہمیشہ ہوتا ہے لا نہیں لا لام علیフ لا لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں الہ معبود جس کی بندگی کی جائے عبادت کی جائے لا الہ کوئی معبود نہیں ہے یعنی کہ کوئی بھی ایسے قابل نہیں جس کی عبادت کی جائے الہ مگر لا الہ مگر لا الہ الا اللہ مگر اللہ لا الہ کوئی عبادت کے لیک نہیں الہ مگر جس کی عبادت کی جائے کون ہے اللہ ہی اللہ کون ہے لا الہ کوئی نہیں ہے الہ مگر اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اور یہاں پہ لا الہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے الہ مگر اللہ اللہ یہاں پہ ایک علف ہے اگر دبل لکھی گئے تو اس کو آپ مگر اللہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ محمد دو رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو یہاں پہ ہمیں دو اس کے پہلو آتے ہیں کہ ایک اللہ پاک کی وحدانیت یعنی کہ اللہ پاک کی یکتا ہونے کا ثبوت دیتا ہے اور ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے مگر اللہ کی لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ 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 کا مطلب ہوتا ہے مگر اللہ 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 کا مطلب ہوتا ہے مابود لا نہیں لا الہ کوئی معبود نہیں اللہ مگر اللہ اللہ محمد محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے اللہ کے رسول ہے تو دو چیزیں ہیں ایک اللہ تعالیٰ کا وحدانیت ہونا دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رسول ہونا دو چیزیں ہیں مطلب ایمان ہم دو چیزوں پہ لے کے آتے ہیں یہاں پہ اور مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں کوئی اور محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں تو جب یہ دو چیزیں ہم سمجھ لیتے ہیں اس جو درواز داخل ہو جاتے ہیں پھر ساری چیزیں آگے چل کے ہم سمجھتے ہیں یعنی کہ پھر اللہ حکم دینے والا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھو کہ ان کے ان کے انڈریکٹلی ہمیں وہ تعلیمات ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ اللہ پاک نے جو ہمیں ایک نازل فرمایا جو کہ بہیس سال اور کچھ پیریڈ جو ہے ساڑھے بہیس سال کا پیریڈ بنتا ہے قرآن پاک وہ اللہ پاک نے اپنا کلام جو اللہ پاک نے ہو بہو ہو ہی ہمارے پاس پہنچا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتن فوقتن اترتا رہا مختلف مواقع کی مناسبت سے اور اس کے بعد احادیث سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان میں سے احادیث سے کچھ سی ہیں جو اللہ پاک کا ہی حکم ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا ان کو احادیث سے کچھ سی کہتے ہیں باقی احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں تو جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو یہ جب دروازے سے داخل ہو جاتے ہیں تو ایک چیز جو اللہ پر ایمان ہوتا ہے وہ ہمیں قرآن سے جو ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ہمیں جو ہوتا ہے وہ احادیث سے ہمیں ان کی پیروی کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ ایک پورا جو نظام کائنات مسلمان کے لیے ہوتا ہے وہ اسی کے اندر رہ کے وہ زندگی جو دارتا ہے سمجھتا ہے جب اس پر ایمان ہوتا ہے تو چیزیں سمجھنے ہوتے ہیں تو یہ دو چیزیں تھیں آج جو ہمارے سمجھنے اور سیکھنے والے تھیں پہلا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا تھا لا الہ الا اللہ اس کے بعد ہم اسلامی سیگمنٹ کے کئی ساری جو بیسک چیزیں ہیں بینگ ایک مسلم ہمیں بیسک چیزیں جو سمجھنے ہیں جو ضروری ہیں اور جو پوچھی بھی جا سکتے ہیں اگر پوچھی نہیں بھی جائیں تو ہمارے ایمان کی تازگی کے ساتھ ہم جب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ پاکس میں برکت ڈالتے ہیں تو ہم یہ سیگمنٹ بھی لازمی طور پر کور کریں گے اور اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی دعا میں یاد رکھیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیے سواب سمجھ کر بھی اور دوسرا ایک تیاری تو ہمکاری رہیں تھانکس پر بچنگ اللہ حافظ